حدیثِ خودسی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو پسند فرماتا ہے تو جبریلِ امیم کو بلاتا ہے کہ جبریل فلان جگہ سیاہ شریف کے پہاڑوں میں ایک کنڑی پوش فقیر بیٹھا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا ہے جبریلِ امیم ساتھوں ہیں آسمان پر اعلان کرتے ہیں ساتھوں ہیں والے چھٹے پانے پا اور کرتے کرتے پہلے آسمان تک یہ آواب کوئیتی ہے اور یہ آواب ملائکہ کی آواب ہے کہ فلان دور ذراست میں کچھ پڑھا ہوا ایک فقیر دربیش چٹائی نشید کوئی قوت نہیں کوئی اقتدار نہیں کوئی مال نہیں کوئی منال نہیں وہ اپنے رب سے لو لگائی بیٹھا ہے اور رب فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو اور چھتے آسمان والے پرشتے زمین پر اتر لیں آقا فرماتے ہیں وہ زمین پر اتر کر لوگوں کے دلوں میں ڈالتے کہ فلان شخص سے اللہ محبت کرتا ہے ملائکہ محبت کرتے ہیں اے اللہ کے بطور تم بھی اس سے محبت کرتے ہیں نتیجہ کیا لیتا ہے کہ کوئی الیکٹرونک میڈیا نہیں کوئی ذرائع افلاق کا زور نہیں کوئی پروپیگنڈا نہیں لیکن کشاں کشاں لوگ کے لئے آ رہے ہیں اس لیے کہ وہ پیغام کسی الیکٹرونک میڈیا سے نہیں خدا بند کردوس کی آواز پر لوگوں کے دلوں میں پہنچا ہے میرے اتہائی قابل اکرام صاحبی نے وہ درہ بھی صاحبیال صاحب نے ایک طرف اشارہ فرمایا کہ تحریکیں ہوتھ رہی ہیں لوگ ہر کاؤں پر کنگ اور کشنی کے تنیل برشا رہے ہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں میں برادران اسلام آپ کے کسی باہر پر کرس کے باہر پر کہنا چاہتا ہوں اور پورے عباد کی جمعیق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پورے یقین بہتروں کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی جتنی یہ تحریکیں جہیں ہی اتنا اتنا یہ صوفیہ کا ڈاب روشن ہوگا تصوف کے خلاف صوفیہ کے خلاف تحریکیں جلی ہیں اگر یہ کوئی مٹنے والی چیز ہوتی تو کمی کی مٹ چکی ہوتی لیکن دنیا دیکھ رہی ہے دوستو لاہور شہنشاہوں کا گھر رہا ہے بڑے بڑے بات شاہے سورت تلو ہوئے غروب ہو گئے لیکن داتا کا سورت جب سے تلو ہوئا ہے نشپ نہار پر جوا کہایا ہے